موسیقی 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 مسلم لیگ نون نے چیئرمن پارٹی راجہ زفر الحق کا بیان حلفی اور آڈیٹرز کی ریپورٹ سمیت غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کی تفصیلات پر مشتمل جواب جمع کرایا نون لیگ نے جواب میں پیٹی اے کے الزامات کو منگھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا ممبر کمیشن الطاف ابراہیم قریشی نے مسلم نون کے وکیل پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بیس جنوری تک تحریک انصاف کو جواب کی کاپی فرہم کرنے کی ہدایت کی تھی الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے وکیل کو پیٹی اے کو جواب کی کاپی فرہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات یکم فیوری تک ملتوی کر دی سمات کے بعد میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے فواز چودری مسلم لیگ نون پر خوب برسے کہا کہ نواز شریف نے پارٹی کو منی لانڈنگ کے لیے استعمال کیا خوجہ آصف 1983 میں بینک میں کلرک تھے سعاد رفیق لاہور میں ویگنوں سے بھتا لیتے تھے نواز شریف کے ساتھیوں کی سیاست سے پہلے کمائی ٹکوں میں تھی چودہ کروڑ رپیہ مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس میں لائی گیا اور وائٹ کر کے دوبارہ نواز شریف صاحب نے اس کو واپس لے لیا اصل میں یہ جو لیڈرشپ ہے کہ نواز شریف صاحب اکیلے نہیں ماشاءاللہ ان کے دائیں بائیں دیکھا کریں جو لوگ کھڑے ہیں یہ خوجہ آصف جو 1983 میں بینک میں کلرک تھا مشاہد اللہ جو پی آئی اے میں لوڈر کا کام کرتا تھا عساق ڈار جس کے والد صاحب کی پان کی اور سائیکلوں کی دکان تھی سعاد رفیق جو یہاں پہ لاہور میں ویگنیں روک کے ان سے پچیس پچیس روپیہ بھتا لیتا تھا یہ سارے لوگ نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں فواد چوزری کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے ایکاؤنٹس الیشن کمیشن میں ڈیکلیئر کرنے کی پابند ہیں جبکہ نون لیک بھاگ رہی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ساگڈار کے خلاف ریفرنس کی سماعت جج محمد دشیر نے کی نیب پرسیکیوٹر عمران شفیق اور سردار مزفرہ پاسی عدالت میں پیش ہوئے اس دگاستہ کی گواہ اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل شالیمار لاہور علی اکبر بھنڈر نے بیان ریکورڈ کرایا انہوں نے عدالت کو آگا کیا کہ نیب کو اس ساگڈار کی اہلیہ تبسو میں ساگڈار کی جائدات سے متعلق ریکورڈ پیش کیا دوسرے گواہ نیاز سبحانی کا بیان کلم بند کیا گیا ریکورڈ کے لیے ڈیریکٹر آپریشن نادرہ کو طلب کیا جائے عدالت نے آئیدہ سماعت پر زیادہ سے زیادہ قواہان پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت چبیس جنوری تک ملتوی کر دی افغان دارل حکومت کابل ایک بار پھر لہو لہو ہوا دہشتگردوں نے دارل حکومت کابل کے مرکز کو نشانہ بنایا اور انٹر کانٹینینٹل ہوتل میں حملہ کر دیا افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد چالیس سے اوپر ہے جن میں مقامی ائرلائن کا غیر ملکی عملہ افغان آلہ امن کونسل کے رکن احمد پروسن اور افغان سفارتگار ڈوکٹر وحید بھی شامل ہیں آفتہ او ارتوار کی درمیان اس شاب چار حملہ آوروں نے کابل ہوتل پر حملہ کر کے وہاں موجود افراد کوئی ارغمال بنا لیا تھا افغان سیکیریٹی پورسز اور حملہ آوروں کے درمیان مقابلہ تیرہ گھنٹے چار گیا مقابلے میں تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا افغان حکام کے مطابق ہوتل سے اٹھالیس غیر ملکی انسل میت ایک سو چھبیس افراد کو باہفاظت نکالا گیا حملہ کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے اسلام آباد میں میڈیا سے غیر عسمی گفتگو کرت ہوئے سید خرشید شاہ نے ایک بار پھر کفتان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہاں کہ عمران خان کی جانب سے استیفوں کے اعلان کے بعد فوری استیفہ آ جانا چاہیے تھا استیفے کے اعلان کے بعد دینوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا استیفوں کے بعد سسٹم کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ہے تحریک انصاف نے گیارہ کروڑ سے زائد پارلیمنٹ سے تنخواہ مراعات لی عمران خان نے بھی ستر سے اسی لاکھ لیے وہ واپس کریں استیفوں کے معاملے پر تحریک انصاف کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ہم جمہوری پارٹی ہیں سسٹم ڈیڈیل نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف کی نیب کے سامنے پیشی پر رد عمل دیتے ہوئے خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ نیب کے بلانے پر کوئی پیش نہ ہو تو نیب کے قانون کی آزمائش ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے قانون کی دھچیاں آرتی رہی ادارے خاموش تماشاں دیکھتے رہے تو ادارے ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے سے گھس بیٹھنے سے اداروں کا نقصان ہوتا ہے ریاست کی کمزوری سے افرہ تفریح پھیلتی ہے پھر جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوگی انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی دی کہا کہ عدالتوں کے پاس آٹھ لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں اس کو بھی گورنس ہی کہا جاتا ہے عدالتیں انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں حکمرانی کے لیے نہیں راو انوار کی سرپرستی سے متعلق اپوزیشن لیڈر نے سختی سے تردید کی کہا کہ عاصف فریزرداری راو انوار کی سرپرستی نہیں کر رہے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹانوے مبینہ مقابلے میں مارے گئے شہری راکیب اللہ کا ٹانو سے کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں مل سکا انکاؤنٹر سپیشلس راو انوار منظر عام سقائب تحقیقاتی کمیٹی کی طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے کمیٹی کے بار بار رابطہ کرنے پر بھی راو انوار سے رابطہ نہ ہو سکا دی آئی جی تیز سلطان فوڈا اپنے دفتر میں انتراج کر رہے تھے لیکن سابق ایس ایس پی ملیر اور ان کی پوری ٹیم پیش نہ ہوئے ذرائع کے مطابق ناکیب اللہ محسوس کہ اس کے عام قیدار نازو کمیر کو سرامتوں سے حراست میں نے لیا گیا نازو کمیر کے مزید دو ساتھیوں سے بھی پورکش کی گئی نازو کمیر ایس ایس پی راو انوار کے لیے کام کرتا تھا دوسری جانب ڈی آئی جی سلطان فوڈا اور ڈی آئی جی آزاد خان نے نیوز کانفرنس کر کے ہوئے بتایا کہ راو انوار کمیٹی کے سامنے ایک آس صرف پندرہ منٹ کے لیے آئے تھے جس میں وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے راو انوار کے ماضی کے پولیس مقابلوں میں مارے گئے مزیمان کے اہل خان اگر رابطہ کریں گے تو ان پر بھی کاراوائی کی جائے گی چند دن پہلے راو انوار پر دونے والے بوگینا خودکشنلے کی تحقیقات کے مطالب کی اب سران کو لکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں انہیں فیر ٹرائل کا موقع دینا چاہتے ہیں ادھر زلہ ملیر کے تمام ایسے جوز بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں ایس زون میں تائنات راو انوار کے من پسند ایسے جوز کو بھی اہدیس سے ہچا دیا گیا ہے ریٹی فیڈیشن کے مطابق خانہ سکھن گھڈاب سائٹ سپر ہائی بی ابراہیم حیدری سہرابورٹ سٹیل ٹاؤن شاہلدیر کے ایسے جوز کو تبدیل کیا گیا ہے ملیر کینٹ میمن پورٹ مبینہ ٹاؤن ملیر سٹی فیروز آباد اور گلستان جوہر کھانے کے ایسے جوز بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار نے نکیب محسود کی مبینہ پولیس مقابلے میں حلاقت کے معاملے پر انکوائری کمیٹی سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا راو انوار کا کہنا ہے کہ وہ کہیں بھی پیش نہیں ہوں گے سب چیزوں کا حل جانتے ہیں وقت آنے پر سب کو معلوم ہو جائے گا راو انوار کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل شارعہ فیصل پر ایک مقابلہ ہوا اس مقابلے پر آئی جی نے دو لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا بعد میں وہ مقابلہ غلط ثابت ہوا تو کیا آئی جی اس میں ملوث ہیں جو تہشت گرد ہماری وجہ سے جیل میں ہیں اسی سے ہمارے متعلق پوچھا جا رہا ہے راو انوار نے کہا کہ ان کے خلاف میڈیا پر بھرپور پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے نہ انہوں نے کسی کو پکڑا اور نہ ہی کسی کو پکڑوایا میرے خلاف یہ فرپا کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے گھر پر چھاپے کی بھی تردید کر دی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ گروپ آمنے سامنے مشتہل طلبہ نے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی معاملہ پنجاب یونیورسٹی میں ہونے والے پائینئر فیسٹیبل کے کیمپ چلانے پر پیش آیا فیسٹیبل کی تیاریاں جا رہی تھیں کہ دوسرے طلبہ گروپ نے رات گے دھاوا بول کر ڈپارٹمنٹ میں توڑ پھوڑ کی اور ایک کمرے کو آگ بھی لگا دی جس کے بعد دوسرا گروپ بھی اشتیار میں آ گیا دونوں گروپوں میں ہاتھ ہاپائی بھی ہوئی ہنگامہ آرائی کے دوران مشتہل طلبہ نے کئی گاڑیوں کی شیشے توڑ دیئے واقعی کی طلاح ملنے پر پولس کی نفری مواقع پر پہنچی اور طلبہ کو منتشر کر کے حالات پر قابل پا لیا صبح ہوتے ہی طلبہ ویسٹی آفس کے باہر احتجاج کرنے کے لیے پہنچے اسے دوران لاتھیاں اچھائے دوسرے گروپ نے پھر دھاوا بول دیا جامعہ پنجاب میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی مشتہل طلبہ نے توڑ پھوڑ کی اور پتھراؤ کیا پولس نے مشتہل طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی ایک دوسرے پر لاتھیوں کی آزدانہ استعمال اور پتھراؤ کی نتیجے میں پتاتی طلبہ زخمی بھی ہوئے جامعہ پنجاب میں پولس کی اضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے جبکہ طلبہ کی جارم سے جڑپو اور پتھراؤ کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری رہا